ہلو اور ویلکم بیک ایکن فرینڈز میں منی شینی ایک بار پھر آپس کا سواد کرتا ہوں فرینڈز آج میں باقی ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں ایم سرائیپور کی ایک نئی اور ایک بڑی اپڈیٹ کو لے کر جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں ایم سرائیپور کے دوارہ پہلے ہی 25 مارچ 2022 کو ایک نوٹیفیکیشن زاری کیا گیا تھا جس میں الیجیبل نوٹ الیجیبل اور پارشلی الیجیبل جو کنڈیٹ ہے ان کی لسٹ زاری کی گئی تھی آج سائٹ پر ایک اور لسٹ زاری ہوئے فرینڈز کیونکہ آپ سبھی کو یاد ہوگا ایم سرائیپور نے جب 25 مارچ 2022 کو نوٹیفیکیشن زاری کیا تھا اس ٹائم کہا تھا کہ جو بھی کنڈیٹ پارشلی الیجیبل ہیں یا نوٹ الیجیبل ہیں ان کو 30 مارچ 2022 تک اپنا جو بھی ڈوکومنٹ اب وہ سمیٹ کرنا تھا تو جن کنڈیٹ نے سمیٹ کر دیا ہے اور ان کی جو جانکاری صحیح پائے گئی ہے ان کو فیڑ سے الیجیبل مانا گیا ہے تو آج جو لسٹ زاری کی گئی ہے وہ کیول انہی کنڈیٹ کی کی گئی ہے جنہوں نے اپنا اوبجیکشن ڈوکومنٹ سمیٹ کیا تھا اس کے لئے فرینڈز میں آپ کو ایک نئی اور اپڈیٹ دینا چاہوں گا ایم سرائیپور نے یہ مینسن بھی کیا ہے کہ جو اپونٹمنٹ لیٹر ہیں جو آپ کو زاری کیا جانے والے ہیں آنے والے دو سے تین ویک میں پچیس مارچ دو آزار بائیس کو جو کنڈیٹ الیجیبل تھے اور جو آج کی لسٹ میں الیجیبل ہے دونوں کو ایک ساتھ ہی اپونٹمنٹ جو لیٹر ہیں وہ زاری کیا جائیں گے یہ نہیں ہے کہ ان کو پہلے ہوگا اور ان کو بعد میں ہوگا کیونکہ پانچ سے چھہ دن کے اندر ہی لسٹ زاری کر دی گئی ہے مطلب کام کافی تیزی سے چل رہا ہے انہی تھا چیار ویک لگتے ہیں کیونکہ ایمز پٹھنا کا پانچ اپریل دوزار بائیس تک اوبجیکشن سمیٹ آپ کو کرنا ہے اس کے بعد کب اس کی جانکاری آئے گی وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں گا اس کے لئے پرینٹس میں آپ کو ایک بار بات ہوتا دوں کہ جو ادر جو ایمز ابھی تک بچے ہوئے ہیں دو ایمز ابھی تک بچے ہوئے ہیں ایمز جمہو اور ایمز گورکپور ان کے دوارہ بھی جلد ہی نوٹیفکیشن چاری ہونے والا ہے ڈوکومیٹ ویریفکیشن کے لئے 20 اپریل سے پہلے پہلے یہ اپنے ڈوکومیٹ ویریفکیشن کروا لیں گے تو دیکھ لیجے پرینٹس اس لسٹ میں جن بھی کنڈیٹ کا نام ہے حالانکہ ان کے پاس پہلے ہی جی میل آ گیا ہے تو آپ اپنا جی میل ضرور چیک کر لیں اور رہی بات پرینٹس اپنیٹ میں لیٹر کی تو دو سے تین ویگ کا ٹائم لگتا ہے حالانکہ پہلے ہی بھی آ جاتا ہے لیکن تین ویگ میکزیمم لگتے ہیں لیٹر زاری ہونے میں اس کے علاوہ جو کنڈیٹ اس لسٹ میں پارشلی الیجیبل اور نوٹ الیجیبل مانے گئے ہیں ان کو کرنا کیا ہے فرینٹس وہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں لیکن ایک بار آپ اس لسٹ میں دیکھ لیں کہ کن کنڈیٹ نے اپنا اوبجیکشن سمیٹ کیا تھا اور اس کے بعد وہ الیجیبل پائے گئے ہیں تو دیکھ لیجے فرینٹس جنہوں نے اپسن فیسٹ چوج کیا تھا جن کو ایم سرائیپوری چاہیے ان کی لیے الیجیبل جو لسٹ ہے اپٹر اوبجیکشن یہ جو کنڈیٹ نے وہ الیجیبل پائے گئے ہیں تو ان کو گھبرانے کی بلکل آؤ سکتا نہیں ہے آپ کو جلد ہی جو اپنیٹمنٹ لیٹر ہیں وہ زاری کیا جائیں گے ایم سرائیپور کے دوارہ اس کے علاوہ فرینٹس جو لسٹ دوسری دی گئی ہے جس میں انہوں نے صاف مینشن کر رکھا ہے ان کنڈیٹ کو جن کا ابھی بھی پارشیلی الیجیبل ہے اپٹر ری سولیشن اوپ دیئر کلیم یا اوبجیکشن تو ان کو کرنا کیا فرینٹس ان کی جب بھی زویننگ آئے گی ان کو جو ڈوکومنٹ ان سے منگوایا گیا ہے وہ ڈوکومنٹ ان کو لے کر جانا ہے سیمپلی سی اتنی ہی بات ہے زیادہ کوئی لمبی چوڑی بات ہے نہیں حالانکہ یہاں پر جو کچھ کنڈیٹ ہیں ان کو دیکھنا ہوگا کہ نوٹ الیجیبلی مانا گیا گیا دیکھیں فرینٹس یہاں پر جو اپسن دو جنہوں نے چوچ کیا تھا کہ ایم سرائیپور جنہوں نے پہلے چوچ کیا لیا لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہمیں کوئی اور دوسرا ایم چاہیے جو انہوں نے ایم سرائیپور سے اوپر چوچ کیا ہے تو ان کو وہ سیکنڈ راؤن میں ملے گا تب ان کو ڈوکومنٹ ویریوکیشن کروانے کیا ہو سکتا نہیں ہے یہ الیجیبل ہے ان کو ڈائریکٹ ہی جوئننگ جو پروشیر سے وہ شروع کر دی جائے گی تو فرینٹس آپ ویڈیو کا دیس حدیق شیئروں چیلنگ کو سبسکرائب کرنا بالکو نہ بولیں اور آپ ہم انسٹاگرام پہ ضرور فولو کریں تاکہ ہر ایک نئی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے یہ اپسن جو سیکنڈ جنہوں نے چوچ کیا تھا ان کے ڈوکومنٹ میں کوئی نہ کوئی کمی نہ یہ کوئی نو سی ہے اس کے علاوہ بی سی انسیل سیٹیفکیٹ آپ نے سمیٹ نہیں کیا ہے تو جب بھی آپ کی زویننگ آئے گی تب آپ کو یہ سارا جو بھی ڈوکومنٹ انہوں نے بتایا ہے وہ لے کے جانا ہوگا تو دھنیا بس آتی ہوں